مانگ سکتے ہیں ہم implementation orders تو نہیں نکال سکتے ہیں تو ابھی تک وہ چیزیں نہیں آئیں جب تک آپ implementation you see has to be done and it has to be seen to be done جب seen to be done ہوگی تو پھر کوئی چیز آپ کہہ سکتے ہیں otherwise پاکستان میں تو ہر اچھی چیز بولنے میں تو اللہ کے فضل سے ہمارے لیڈرز کا کوئی مقابلہ دنیا میں نہیں ہے دنیا میں سب سے زیادہ پرامیسز ہم دے دیتے ہیں ہمارے تو پرفیوم جیسے ہیں ہماری تو خشبویں نکلتی ہیں اچھا ایک عام آدمی کو شکایت یہ ہے جو آپ نے کہا ہے میں اسے اتفاق کر کیونکہ ہمارے حکمران سے بہتر وعدے کوئی نہیں کر سکتا اس میں بھی بہت ماہر ہیں جب وقت آجاتا ہے وعدہ پورا کرنے کا تو ایک اور شوٹ فٹ بھی ڈھونڈ لیتے ہیں اس کام میں بہت مہارت ہے ہمارے سارے حکمرانوں کو لیکن ایک عام آدمی کوئی شکایت ہے آپ لوگوں سے شکایت ہے آپ لوگوں سے شکایت ہے کہ آپ لوگ کیوں سوال نہیں پوچھتے ان لوگوں سے آپ لوگ ان کو کیوں نہیں زنجھوڑ کے اٹھاتے ہیں کہ بس خالی وعدے ختم کریں اب دیکھیں we have to work within the process ہم اصل میں چھوٹی پارٹیز جو ہیں ہمارے پاس ابھی تک وہ mandate ہمارے تو ہماری عوام mandate دے دیتی ہے مگر ہمارے پاس وہ position نہیں ہیں کہ ہم implement کر سکے ہماری policies we have to work in conjunction in cooperation and in coordination with the majority parties کیونکہ democracy ہے democracy میں right or wrong first past the post ہے ہم سمجھ میں نہیں آتی کیا بائی elections کو undemocratic procedure ہوتے ہیں کبھی بھی کسی بھی democratic state میں یا democracy میں کبھی بائی elections کو undemocratic نہیں سوچا جائے midterm جو بیچ میں بائی elections part of the election process اور midterm جو ہے وہ تو is a very much part of the electoral process especially جب ایک گورنمنٹ ایک دم اپنی popularity لوس کر دے اور عوام میں بالکل وہ ساری ہماری الیکشنز بڑی والیٹائل ہوتی ہیں بڑی وہ آپ دیکھیں بائی الیکشنز میں بھی لوگ ہیں آپ تو حکومت کی وزارت قانون کی طرح بات کریں کہ سبس مقدمات جو کے لئے خط نہیں لکھنا ہے کیونکہ یہ جواب آجے گا لکھنے تو جواب آگے مدد جا جے گا نہیں وہ تو ہے بگر ہماری past experience یہ ہے اور یہ ایک گورنمنٹ کا حق ہوتا ہے بنانے کا جس کے پاس زیادہ ووٹس ہوں اور اگر وہ اپنا کام کر سکیں تو یہ کھیج کے دکھے دے کے دکھے کھا کے چلی رہی ہے وقت آگیا جب نہیں چل سکتی اور وہ ہوتا ہے assembly میں assembly must be supreme the parliament must be supreme اور supremacy of parliament کو ہم آسٹا سب build up کر رہے ہیں ابھی آپ دیکھیں کہ ہماری یہ جو committee work committees are now getting powerful committees are now functioning تو یہ سپریمیسی of parliament ہے within the parliament سپریمیسی of the parliament against other institutions اس کو بہت زیادہ build کیا سپریمیسی کام ہو رہے ہیں وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سپریمیسی کے لفظ اور اس کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو اتنا زیادہ مینیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اداروں کی جو وہ حدود ہیں جو لائنس ہیں ہم ان کو بھی cross کرتے چلے جا رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلے رہے ہیں یہ نکھ ڈیموکرسی in the proper sense of the word وہ ابھی تک ہماری عوام نے انفرسنٹی دیکھنے کسی عجیب سی distorted کسی distorted ابھی تک ہم نے اصل ڈیموکرسی اصل جس کے حقوق ہو عوام کے اصل حق ماروز کے ساتھ جس ماملہ چلے رہے ہیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں کپتاک ہمیں ایسی ٹوٹی پھوٹی ملے گی ہماری پارٹی کوشش کر رہی ہے دیکھیں آفٹرال میڈل کلاس لوگ الیکٹ ہو ہی رہے ہیں یہ اس کو کہتے ہیں اصل ڈیموکرسی یہ نہیں کہ وہ دے رہے ہیں باپ بھی امینے تھے بیٹا بھی امینے تو ہونے والا بچہ بھی امینے ہوگا وہ پھر ڈیموکرسی نہیں ہے وہ تو پھر کنگشپ سے بھی اوپر ہے وہ چیز جو ہمارے ہاں چلتی ہیں تو آسٹا آسٹا اور دیموکرسی پروسیس جو ہے ویر رون اپ لوہ پر رویس نمبر ون اور نمبر ٹو کلیے جو کانسیٹیوشن کے اندر سارے پلر سٹیٹ اپنے اپنے رہتے ہیں تو شروع میں جوکنگ پوزیشن تو شروع میں آسٹا اس نے جوکنگ پوزیشن سٹیٹیوشن جو ہے کہ اب آپ دیکھیں سٹیٹیوشن پوزیشن ہوتے ہیں جو کہ الیکٹیو نہیں ہیں نون ایکٹیو نون سٹیٹ اور نون پلیئر وہ زیادہ شوار مچاتے ہیں ایسی چیزوں میں اور وہ کوششش کرتے ہیں انسٹیوشن سٹیٹ انسٹیوشن کو لڑانے کی فور بینیفت ٹو دمسیل یا فور سیک آئی کیونکہ بینیفت ٹو دمسیل تو وہ کہ اگر وہ خود الیکٹید ہوں ان ریپرزن کریں کسی مینڈیٹ ہو ان کے پاس یا ان کے پاس کوئی پولیٹیکل پروگرم ہو جس کو آگے لے کے وہ بننا چاہتے ہیں تو یہ چیزیں ہر دنیا کے ہر مرک میں ہوئی ہیں ہر جگہ پہ ہوئی ہیں یہ مینگنی کارٹس لے کے آہ نائنٹین دھرٹی سکھ جب اور تو ووٹ ملا انگلند میں یا بھی لاز سلچری ملا تو وہاں پہ بھی چلتا رہا یہ جوکنگ پوزیشن جو بیانات شپے میں اور جو سواب حکومت نے ڈائیٹ کیا سپریم کورٹ میں نہیں آپ دیکھیں ایک تو سپریم کورٹ نے جو کچھ کہا وہ غلط ہے جو کچھ ہم کہہ رہے وہ ٹھیک ہے وہ دیکھیں یہ سمپلیسٹک view ہوتی ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے یہ کہ دیا یا پارلمنٹ نے یہ کہہ دیا اصل میں تو آپ یہ دیکھیں جو ہمارے حنوبر ججز ہیں وہ پورے دن بیٹھتے ہیں پورے دن بیٹھ سنتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں تو end of the day ایک سینٹمز نکلتا ہے جو ہیڈ لائن بن جاتا ہے اب ہمیں کیا سنا کیا بردار کیا کیا انہوں یا آج کل کی پریس کے وہ glamour ہے اب آپ نے تحادی بان بولنا شروع کر دی پھر ایک نہیں تحادی میں اس کی بری سسم لیتا ہوں کیونکہ میں تو جی 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 شروع کریں اور آپ پریزیدنٹ پاکس جی آپ سسم پی جی ہمارے ڈس مردر ہو جائیں گے اور کو ڈھا کر لے گئے اس کو کوئی نہیں ہٹانے والا دنیا اگر اسے وقت وہ رہن سکر ہمارے ہران حیران ہوئے تھے 171 جون سچے چاہتے ہیں۔ میں آپ نے اندھیاں ایک 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 اچھینٹ ہوتا ہے۔ وہ ایک پہپلیر ریلوے کے وزیراعیہ کتے ہیں جنہوں نے ایک بڑا ہی پہپلیر جملہ اللہ کہا تھا۔ کہ میں ایک کوئی اچھین ٹرین کا ڈرائیور تھا جھو میں رضائن کروں میں نے ایک اچھینٹ نہیں کیا۔ تو یہ تو وہ ملی بات ہو گئی کہ اچھین ٹرین کے ڈرائیور تھے ، آپ جاتے ہیں۔ ابھی تک ہماری وہی میں کہتا ہوں نا جو اصل ڈیموکریسی جس کی ہم خوابے دے سکتے ہیں جس کی ہم باتیں کرتے ہیں مگر اصل ہماری عوام کو ہم کہیں کہ جی آپ ڈیموکریٹک ڈیسپنسیشن میں رہ سکتے ہیں تو وہ غلط ہے اپنے تھوڑا سر جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ جو چیز سے میں نے بات شروع کی تھی لیکن وہ بجٹ پر تھوڑا سمیانا چاہتا ہوں یہ کہاں سے نازل ہوتے ہیں ہمارے فائنس منسٹر پشلے دو سال سے مطلب ایسے کسی قسم کے کوئی ملتے ہیں فائنس منسٹر نہیں فائنس منسٹر انفورٹنٹلی دیکھئے ہمارے پاس بینکرز ہیں دنیا کے بہترین بینکرز میں سے ہمارے لوگ آتے ہیں حبیب بینک ہمارے وہ انٹرنیشنل بینکرز ہیں آپ جو صاحب بھی ٹائے بیٹرین ڈیوڈیوڈز دیکھ لیں یا بینکس دیکھ لیں بہت انہوں نے نام کمائے تو ایکانومیس ہمارے پاس کام ہے جو اس کو کہتے ہیں نا ایکانومیسٹ there is a vast difference between a proper ایکانومیسٹ and a banker تو نمبر ون نمبر ٹو ہماری political system میں آپ کو اچھے اچھے لیڈر چاہیے ہیں اچھے اچھے اوریٹر چاہیے ہیں اچھے بولنے چاہیے ہیں جو سیلے بولنے والے چاہیے ہیں اس کے بعد آپ کو ورکر اچھے چاہیے ہیں جو کہ عوام کو دن رات خیال کریں اس میں ہماری پارٹیوں میں امپسز نہیں ہوتا اکامل اوشتا ہے ہمیں سب کچھ بولنے والے بھی چاہیے کیونکہ اپنی سے اگزاب نے تو بطلب he kept all the details to himself انہوں نے تو شاید کچھ نہیں کیا ایک temporary speechology جو میرے خالی پہلی دفع ہوئی ہے budget تقریر has to be documented and it has to be based on facts and figures کہ اتنا پسینٹ اس چیز میں ہم نے اتنا پسینٹ allocate کیا وہ جہاں پہ figure دینے کی باری آتی تھی وہ کہتے تھے آپ کے پاس سیرات موجود ہیں آپ خود دیکھ رہے ہیں کیوں بھی ان کو پتے ہیں کہ وہ اتنی ساری کتابیں جو ہیں وہ پتے پتے بھی دس دل لگ جائیں گے that also is a very politically sharp move کہ آپ نے وہ چیزیں غیب رکھی